مہترم جانب آمی محمد صاحب تو دوستو فرقہ پرستی سے آگے بڑھ کر جب بہشتگردی کے اندر نوجوانوں کو فانسا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک ادم تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا نوجوانوں کے اندر یہ ادم تحفظ کا احساس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس میں ایک بڑا فساد ہوتا ہے فساد کے بعد میں یا فساد کے وقت میں جو احساس پیدا ہوتا ہے اس احساس سے بھی زیادہ خطرناک احساس اس ادم تحفظ کا احساس ہوتا ہے جو نوجوانوں میں جھوٹے دہشتگردی کے مقدمات دائر کرتے ہوئے ان کو فانسا جاتا ہے تو اس طرح اس ملک کے اندر جو حالات پائے جاتے ہیں وہ یہ حالات ہیں ان حالات میں مایوسی کو خنوطیت کو اور مختلف قسم کے ان کے موریل کو کے مسلمانوں کے موریل کو ڈاؤن کر دیا جائے ان کے اندر احساس کم تری پیدا کر دی جائے ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ وہ ایک سیکنڈ گریٹ کے سٹی پر چنانچہ آپ یو پی کے اندر پڑ رہے ہوں گے اور میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی لوگ اب اس وقت ہندو دھرم بھی خبول کر رہے ہیں کئی لوگ اور اس عید الزہا کے اندر کئی گاؤں کے اندر لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی ان کے گائی اور بھینس تو دوسری بات ہے گھر میں بندے ہوئے بکریوں کو تک لے کر چلے گئے تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں آج ملک کے جو حالات ہیں وہ حالات انتہائی سخت اور ناپسندیدہ قسم کے حالات ہیں جب کسی بھی قوم کے اوپر ناپسندیدہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو تاریخی حقائق اور اجتماعی نفسیات کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس قوم کے اندر تین قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں تین قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں پہلا رد عمل پہلا ریاکشن اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکشت خردگی پس مردگی خدس پردگی سرنڈر ہو جانا جھک جانا مکمل پسپائی جیسی رد عمل پھر حالات سے مطابقت اس کا نام دیتے ہیں حالات سے مطابقت اور آن واحد میں اچھے برے میارات بدل جاتے ہیں آن بالکل آن واحد کے اندر بدل جاتے ہیں اچھے برے کے میارات بدل جاتے ہیں ناخوب اچانک خوب بن جاتا ہے ناخوب آپ ان حالات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نارت کو جائیے نارت انڈیا کو جائیے اچھے اچھے لوگ بڑی داڑی بڑا کرتا اور جھبا لیکن جب بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موں میں بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی زبان ہیں پس مردگی پس پائی اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ہم نے مطابقت اختیار کروی ہے ایک رد عمل یہ پیدا ہوتا ہے جو اغدار ایک طویل جنگ کے بعد میں ایک طویل جد و جہت کے بعد میں جو اغدار بنے تھے وہ اچانک بدل جاتے ہیں جو چیزیں ناخوب تھی ہمارے پاس و اچانک خوب بن جاتی ہیں اسی لئے کسی نے خوب کہا تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کٹ جاتی ہیں زنجیریں دوستو اسی رد عمل کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کے اندر مرجعہ کا فرقہ پیدا ہوا تھا اور سامراجی مغربی سامراجی کے دور میں یورپ کے اندر نیچریوں کا فرقہ پیدا ہوا یہ ایسی لوگ ہیں حالات حالات سے مطابقت اختیار کر لینا دیکھ دوسرا رد عمل کسی بھی قوم پر جب مصیبت آتی ہے تو پڑھتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے انتہا پسندانا فکر انتہا پسندانا فکر انتہا پسندانا روئے اندھی جذباتیت فکری اور فقہی جمعوت ناعقبت اندہشانہ اور شدید مزہمت اور کبھی کبھی تشدد اور جارہیت جیسے روئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کا نام وہ دیتے ہیں جو انتہا پسند ہو جاتے ہیں وہ اس کا نام کہا دیتے ہیں یہ عظیمت ہے جرات ہے عظیمت اور جرات اور حمت جیسے دل فرید خزم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف میں کہتے ہیں ان کو بزدل نامرد کہتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے ان کی کوئی خوبی بھی ان کو پسند نہیں آتی ان کے نا پسندیدہ لوگوں کی کوئی خوبی ان کو پسند نہیں آتی اور اپنے پسندیدہ لوگوں کی کوئی خامی پسند نہیں آتی ان کو یہ ایک رخاپنوے اختیار کر لیتے ہیں انتہا پسندی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں اسی اندھی جذباتیت کے نتیجے میں تاریخ اسلام کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا وہ فرقہ ہے خوارج کا فرقہ خوارج کا فرقہ پیدا ہوا دوستو تیسرا رد عمل جو کسی بھی قوم پر مصیبت آتی ہے تو تیسرا رد عمل اس پر پڑتا ہے جسے جدید نفسیات کے اندر علم نفسیات میں اسے کہتے ہیں ریزیلنس ریزیلنس ارتجائیت لچک ارتجائیت اور لچک یہ ہے کہ آپ کو دبایا جائے تو آپ اسپرنگ کی طرح زیادہ خوت کے ساتھ بانز بینک ہو دیکھیں اسپرنگ پر جب وزن ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسیبت پڑی ہے اس پر لیکن اسپرنگ تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ بیک بونس ہوتا ہے وہ اتنی خوت کے ساتھ پیچھے مارتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا بلکل اسی طرح ارتجائیت یہ ہے کہ جب کبھی مسیبت آئے تو آدمی اسی طرح اس کو برداشت کرے اور اپنی اندرونی قوتوں طاقتوں اور طوانائیوں کو بروئے کارلائے اندرونی قوتوں اور طاقتوں کو وہ استعمال کرے جب ارتجائی رویہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جب کبھی صدمہ ہوتا ہے ناپسندیدہ واقعہ پیش آتا ہے تو پوشیدہ اور تعمیری جو طوانائیہ ہوتی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں اپنے وصولوں سے گہری وابستگی ایمان اور استقامت کے ساتھ جب مضبط طرز فکر پوزیٹیو تھنکنگ جب پیدا ہوتی ہے تو حوصلہ مندی اور پھر جذبات پر خابو جیسے ہی خصوصیات قوموں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ قومیں دراصل حالات کا مقابلہ کرتی ہیں اب یہ ارتجائیت اور یہ لچک ریزلینس کی قیفیت قوم میں پیدا کرنا موجودہ حالات میں کن لوگوں کا کام ہے وہ قوم کے دانشوروں کا کام ہے علماء کا کام ہے خطیب حضرات کا کام ہے آج اسٹیج پر یہ خطیب حضرات کو علماء کو اس لیے بھی جمع کیا گیا ہے کہ ان کا کام ہے کہ اگر قوم کے اندر ارتجائیت اور لچک کی قیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے حالات کے ساتھ میں وہ اگر مایوس ہو رہے ہیں پس مردگی اختیار کر رہے ہیں یا انتہا پسندی اور شدت پسندی ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو یہ دونوں راستے بھی ہلاکت کے راستے ہیں اور تیسرا جو راستہ ہے وہ رجائیت کا راستہ اور پھر لچک کا راستہ وہ راستہ اختیار کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آدمی پر مسئبت آتی ہے تو اس کی خوتیں بڑھ جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے سامنے اچانک شیر آ جائے اچانک شیر آ جائے تو شیر کو دیکھ کر وہ ایسا دوڑتا ہے زندگی میں کبھی بھی نہیں دوڑا تھا ہوگا وہ اس کی اندرونی خوتیں اور خالی وقتوں کے اندر وہ ایسا نہیں دوڑ سکتا جس طرح کے شیر کو دیکھ کر اس نے دوڑا تھا اسی طرح جب خواموں کے اندر مسئبتیں آتی ہیں اور ان کے اندر ارتجائیت پیدا ہوتی ہے لچک پیدا ہوتی ہے تو وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اندرونی خوتوں کو بروے کار لاتے ہیں مثال کے طور پر جب جپان کے ناغہ ساکی اور ہیروشیما کے اوپر بم برسا جپان میں تو کیا ہوا لوگ یہ سمجھیں کہ اب جپان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا لیکن ارتجائیت کے نتیجے میں لچک کے نتیجے میں جپانیوں نے اپنی اندرونی صلاحیتوں اور تبانائیوں کو بروے کار لیا مضبط سوچ اختیار کی اور اسی ہیروشیما ناغہ ساکی کے بم کے ملبے میں سے ایک ایسی معاشی قوت اٹھ کر کھڑے ہو گئی جو دنیا میں آج اس وقت ایکنومک پاور ہے جپان کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ خوش شان محسوس کرتے ہیں کہ میڈ ان جپان میڈ ان جپان جب مسلمانوں کو تاتاریوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ان کا خون بہایا اتنا خطل عام کیا کہ بغداد کی گلیوں سے مسلمانوں کا خون تکنے برابر بہنے لگا دریائے دجلہ کا خون مسلمانوں کے خون سے لالہ ازار ہو گیا لیکن مسلمان خاموش نہیں رہے ان کے اندر ریزیلنس کی قیفیت پیدا ہوئی ان کے جو پوشیدہ صلاحیتیں تھی اور جو ان کے پوشیدہ چیزیں تھی خوتیں تھی اس کو وہ بھروے کار لائے اور انہوں نے دعوت اسلامی کا کام انجام دیا دعوت اسلامی کا کام کن لوگوں میں انجام دیا تاتاریوں میں انجام دیا اور تاتاریوں میں اسے ہی لوگوں نے اسلام خبول کیا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہی وہ تاتاری ہیں جن سے مغل پیدا ہوئے جن سے عثمانی پیدا ہوئے جن سے ترک پیدا ہوئے اور اسلام کے نشات ثانیہ کا کام انجام پایا اور اقبال نے اسی سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہائے آیا یوریش تاتار کے افسانے سے کہ پاسبا مل گئے کعوے کو سنم خانے سے آج بھی پاسبا مل سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ مسلمان ارتجائیت کا رویہ اختیار کریں حالات کا مقابلہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو برویے کار لانے کے ذریعے سے کریں اور پھر پھر جب کبھی جب کبھی اس طرح کے دھشکے ناکامیوں کے دھشکے جذباتی دھشکے لگتے ہیں اور وہ قوم مضبط فکر اختیار کرتی ہے تو ایسے قوم پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر ارتجائی خوت کیا کرتی ہے لچک کیا کرتی ہے اسٹیٹس کو کو ختم کرتی ہے اسٹیٹس کو کیا ہے وضع وجود جو کچھ ہے بہت اچھا ہے مسجد ہے امام ہے موزن ہے مسجد میں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے یہ ہے اسٹیٹس کو مسجد میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے یہ ہے اسٹیٹس کو وضع وقوع لیکن جب جب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں مسجد کے اندر اوٹر لیس بھی بن سکتی ہے مسجد میں بچوں کے اسکیلرشپ کے فارم بھی بھرے جا سکتے ہیں مسجد میں بیت المال بھی قائم کیا جا سکتا ہے مسجد میں خطلہ کیم بھی لگایا جا سکتا ہے سہین میں مسجد میں نوجوانوں کے سہت کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے مسجد میں طالبِ بالغان بھی خائم کیا جا سکتا ہے یہ ہے اسٹیٹس کو کو ختم کرنا تو یہ کب پیدا ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز کو پوزیٹیو لیا جاتا ہے مضبط لیا جاتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو دوستو اسی طرح اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اب مسلمان کیا کرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک سماجی قوت بنے سماجی قوت کیسے بنے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے ایمان سے ایمان اندر رہ کر فنا ہو جانے والی چیز کا نام نہیں ہے ایمان دراصل اخلاق اور کردار کو نمائع کرنے کے ایک اندرونی جذبے کا نام ہے اور کسی کے اندر ایمان ہو اور وہ کہے کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہو سب سے بڑا دھگا باز ہو سب سے بڑا لٹے رہا ہو سب سے بڑا لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو یہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے یہ تو منافق ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک سماجی قوت بنے ایک بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہے مائنوریٹی انفلینس پر مائنوریٹی رہنے کے بوجود ہم اپنی قوت کو کیسے بڑا سکتے ہیں مائنوریٹی انفلینس کہتے ہیں اس کو اور مسلمان موجودہ حالات میں اس سنڈروم سے بھی نکلیں وہ سنڈروم کیا ہے وہ سنڈروم ہے مائنوریٹی اور میجاریٹی کا سنڈروم آپ یہ یقین جان لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ مائنوریٹی سی کی حکومت رہی ہے اور آج بھی جو حکومت ہے وہ مائنوریٹیس کی ہے چاہے مرکز میں بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ہو کہ ریاست کے اندر جو موجودہ جانے والی گورنمنٹ ہو یہ دونوں بھی مائنوریٹی گورنمنٹ ہیں ہاں زیرو پائنٹ فائی پرسنڈ بھی ان کے لوگ نہیں پائے جاتے آپ تو پچیس فیصد ہیں یہاں پر تو اس لیے اس سنڈروم سے آپ نکل جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے مائنوریٹی انفلنس کے لیے کیا کرنا ہے نظریاتی طاقت بننا ہے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد تھے مکہ کے اندر لیکن آپ کی طاقت کیا تھی نظریہ کی طاقت تھی کلمے کی طاقت تھی سوچ اور فکر کی طاقت تھی عمل کی طاقت تھی تو ہم نظریاتی خوت بنیں اس وقت پوری دنیا کے اندر نظریاتی کریسس پائے جاتا ہے ایڈیالوجیکل کریسس پائے جاتا ہے کسی کے پاس کوئی ایڈیا کسی کے پاس کوئی ایڈیالوجی کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں پائے جاتا کہ یہ ملک کس نظریہ پر چلے گا کوئی بتا نہیں سکتا ہمارے پاس ہے وہ نظریہ ہمارے پاس ہے ہم دیں اس ملک کو دوسری چیز اخواقی طاقت ہو گیا دوسری چیز اخلاقی طاقت اخلاق کے اندر کردار کے اندر ہم سب سے عالی و عرفہ رہیں ہم کو دیکھ کر لوگ مثالیں دیں ہمارے ایک دوست ہیں سابقہ امیر مقامے غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں زمین پر اگر کوئی فرشتے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھیں اس طرح کا کردار ہم پیدا کریں اور اجتماعی رویہ کی طاقت اجتماعی رویہ کی طاقت پھر ہم اپنے اندر نافیت پیدا کریں ایکسینج ویائلوس اور ایکسینج پاور اپنے اندر پیدا کریں ہم ہیں تو نافع بنے فائدہ مند بنے مسلمان ہے تو بڈن نہ بنے لیابلیٹی نہ بنے اب کیا ہے مسلمان لیابلیٹی ہے مسلمانوں کو یہ دینا مسلمانوں کو ارے تم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جی تم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم لینے کے لیے بھی تیار رہے ہیں صرف اگر مسلمان یہ سمجھ جائے کہ میں نافع بنوں گا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا تو کافی ہے یہ سونچ اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ وہ بنے گا ضرور تو اگر یہ کریں گے تو یقین مانیے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہت حسن خوبی ہم انجام دے سکتے ہیں اور موجودہ حالات میں ہمارے لیے ایک اور چیز اندرونی طور پر ضروری ہے وہ ہے اختلافات کے بوجود بھی ہم متحد رہے اختلافات ہیں ہمارے درمیان میں مسلک کے مشرب کے جماعتوں کے تنظیموں کے یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں لیکن اختلافات کے بوجود بھی ہم کیسے متحد رہ سکتے ہیں یہ فن سیکھیں ہم اگر نہیں سیکھیں گے کہ دنیا تم کو پامال کر دے گی ہاں دنیا تم کو پامال کر دے گی اگر تم یہ فن نہیں سیکھو گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تنظیموں جماعتوں مسلکوں مشربوں کو کہ وہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کاماً منیمام پروگرام بنائیں کہ وہ کون سے امور ہے جس میں ہم سب لوگ متحد ہو کر یہ کام کریں گے یہ اگر کریں گے اور پھر اس وقت جن چیزوں کو کمونلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ اس کو ڈی کمونلائز کریں آپ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب صفت کے لوگوں کو تلاش کریں اس ملک میں بہت پھیلے ہوئے ہیں حضرت ابو طالب صفت کے لوگ جو ایمان نہیں لائے لیکن آپ کے حامی ہیں اسلام کے حامی ہیں مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام کرنا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جماعت اسلامی ہند حلق تلنگانہ اوریسہ نے یہ جو زلعی کانفرنسس رکھنے کا بیڑا اٹھایا وہ اسی لئے اٹھایا خاص طور پر دیہاتوں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں مسلمان جو منتشر ہیں ان کے اندر ایک طاقت اور خوت پیدا کی جائے ان کے اندر ایٹیمات پیدا کیا جائے ان کے اندر ایمان پیدا کیا جائے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کے اندر فن سکھایا جائے ان کو اور ان کو بتایا جائے کہ حالات پر آپ کس طرح چھا جا سکتے ہیں آپ کمزور نہیں ہیں بلکہ آپ بہت طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے واقعر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین لا الاتطبیر اللہ الاتطبیر اللہ الاتطبیر بَحَالُ حُوَكِ خِزَا لَا إِلَهَا إِلَّهَا بَحَالُ حُوَكِ خِزَا لَا إِلَهَا إِلَّهَا لَا رَيَا التَّكْبِير اللَّا اللَّهِ اَمَّر اللَّهِ اَمَّرَا إِلَّهَا